نیدے باقی کھا لیا تین سو تینہ کے کڑے ہو رہے تھے یا اسے کیا کون سو سیان نے اپنے کھوڑے پر بیٹھ کے لچکل کے سامنے آکے اس نے کہا محمد ابن عبداللہ تو مانکہ تو چھوڑ دیا آ گیا اور اپنے بھائی علی کو بھی دونے یہاں بروا لیا یہ بٹھی بر نوکر جن کو ہم اپنے اونٹھوں کے ساتھ بٹھانا بھی کیمارا نہیں کرتے تھے انہوں نے دونے آکے اسلام کے ٹائٹل دے تھے اور اپنے بھائی علی کو بٹھا دیا اب میں تمہیں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہزار کے سامنے لکے کیسے یہ ایک ہزار کے سامنے لڑے کی کیسے اگر میں ایک ہزار کا لسکر دے کے کھڑا ہوں یہ تین سو تینہ کیا ایک ہزار کا مقابلہ کر سکتی ہیں ابن سوفیان نے اتنا کہنا تھا کہ نبی مسکر آئے نبی مسکر آئے کے فرما جائے تجھے کس نے کہا کہ میں نے تین سو تینہ لڑھانے کیا اس نے کہا پھر کون مقابلہ کرے گا فرمایا تو ایک ہزار لے گیا میں ایک لے گیا تو ایک ہزار لے گیا میں ایک لے گیا ابن سوفیان نے کہا ایک ہزار کا مقابلہ ایک کون کرے گا اتنا کہنا تھا وہی مکہ کی تلیوں میں محمد کی حفاظت کرنے والا جس نے رسالت پر سونے والا علی باہر آیا علی نے دروان کو نیام سنکالا علی نے رسول کے قلبوں پر حاضر تھا رسول سے ہی جاتا طلب کر گیا علی نے حملہ کیا تری یہ کیا کہا اس علی نے پھر کانسوں کا interchange کیا یہ نقصال کیا اس نے خلید ہی پنے اتما ماں رہا اس نے آس اہی پنے صحید مارا اس نے اتماениان نو interactive مارا اس نے نوольшbeing خیلت مارا اس نے آر اس اہی پنے زمہ مارا اس نے زمہ اہی پنے حصول مارا اس نے جوزہ اہی پنے روائیہ مارا اس نے سال اہی پھر اہی پڑین اہی پھر اہی پھر اہی پھر اہی پھر اہی پھر میں اہیو پاک کی بچ کیا 930 930 کیا پاک 930 کیا در جب علی جی طلوار کی گریف سے پاکے میں واپس آگئے اب ان صوفیان نے واپس آگئے پوچھا تو کیوں پاکا 930 کا 930 کہہ رہا تھا علی میرے پیچھے تھا علی میرے پیچھے علی میرے پیچھے ہم جن کے بدر میں قتل ہو گئے خبر مکہ پہنچے کس نے مارا علی جس کا فاظر فکر کس نے کھاکا علی تیڑی قبر پہ زر کس نے ماری تیڑی گردر پہ دیر کیسے لگ علی اب چتنے خبروں میں جناتیں ہوتا رہیں دشمنی علی کی پیچھے اسلام کی نسلی آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں علی کی دشمنی کے بچوہار پڑھ رہا ہوں پراپٹی کی جنگ تھی کتیر کی جنگ تھی سیدوں کی دشمنی کی بچھا اسلام مکہ میں ابو طالب پارتا مدینہ میں علی آگیا ایک سال کے بعد ابو سید گیا گے پھر لشکرہ دکھا اکٹھا کر کے پھر لیا اب آگیا اوہد کے بدا اوہد میں پہاڑیاں پہاڑیوں کا در گیا لشکرہ خامنے سامنے آگئے لشکرہ خامنے سامنے آنا تھا میں صرف یہ باقیات بچوں کے لیے سنسری طور پر کاج کاج کے گزرنا ہوں تاکہ مجھے نتیجے تک پہنچنے میں آسانی روش بہت کے بہار میں بس لوگوں کا آمنہ سامنہ ہو گیا رسول نے کھر لے پہ مدینہ کھڑی کیے اگر نیچے سے کافر بیت المال چھوڑ کے پھاکے مالی بنیمت جب چھوڑا گیا تو آپ مسلمان جو ترنے پہ کھڑے تھے وہ مالی بنیمت کے لیے نیچے دھوڑی ہیں رسول نے کہا تو ترنہ چھوڑنا انہوں نے چھوڑ دی رسول نے کہا تو ترنہ چھوڑنا ترنہ چھوڑا پھر مارے گئے درن چھوڑا یہ مالی بنیمت کے ملت تک خاند بن فلید جیسے آج کا بے شرم مسلمان سیف اللہ کا خرم یہ اللہ کی تلوار ہے ٹوب کے مر جاؤ یہ کیسی اللہ کی تلوار ہے جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں رہی ہے یہ سارے لقب سیدوں کے چورائے ہوئے آج اسے اسلام کا ہیرو بنایا جاتا تھا ٹینی ویژن میں میڈیا کے دینیات میں اسلامیات میں بچوں کے اس کے واقعات بتائے گا اس نے پیچھے سیحہ کے پنٹ کے مسلمانوں پہ رملائے اتنا ضروردار حملات تھا کہ مسلمان سارے پہاریوں پہ چھوڑنا پڑھو ایسا دولے کا قرآن میں پورا عوض کا نقشہ بیان کرنا ابو سفیحام کہتا ہے کہ میں پہار کی اوڑ پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا جنہوں نے کل نبی کے کلموں پہ بیٹھے کلمہ پڑھا تھا میں نبی کو چھوڑ کے بھانگ رہے تھا شیطان نے قط کو تیرا محمد قط کو تیرا محمد محمد مارا گیا محمد مارا گیا محمد مارا گیا ابو سفیحام کہتا ہے کہ میں اس لیتاں دوڑ لیں تھوڑ تاں پھر رہا تھا کہاں ہے محمد میں چھوڑ کے حملہ کر کے اس محمد کو قتل کرتا ہوں گا اس نے کہا میں نے اپنی دروار کو نکالا صرف سے میرا کارگرد ایک تھا کہ میں محمد عبر احمد اللہ تک پہنچا ہوں اس نے کہا میں لاشوں پر ٹھر سے محمد کو دھونتا دھونتا پہنچا رہا تھا یا میں نے دیکھا کہ نشیر میں محمد زخمی حالت پہ اس کے موں سے خون جاری تھا اور زخمی حالت پہ سر سے امامہ اترا ہوا تھا اور نشیر میں بیٹھا ہوا تھا میں نے نشیر میں بیٹھا ہوا محمد دیکھا میں نے اپنی دروار کو اپنی ہاتھ سے صاف کرنا شروع کیا اور محمد کی طرف آئیس دائیسہ قدم سے چلتی ہوئے میں نے کہا آپ تجھے کون بچائے گا میں نے تجھے مکہ میں کہا تھا ہماری خدا کو مرانہ گئے میں نے تجھے مکہ میں کہا تھا ہماری خدا کو مانچا اور تیرے خسرت چچا حبو تعالیٰ نے دونتے بات منوانے کے لیے کہا میں نے تجھے اسلام کو چھوڑنے کے لیے میں نے تجھے دولت کا سہدہ دیا میں نے حکومت کی بیشکش کی میں نے دیکھا نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے میں نے کہا بناہوں کو جو میرا کلمہ پڑھتے تھے کہا چلے گے وہ ابو سفیان کہا تھا جد قدم کے فاصل میں پہنچا تھا یا اس محمد نے آنکھیں کھولی آنکھیں گئے یا علی عدرک نے یا علی عدرک نے اتنا چلالہ کہنا تھا ابو سفیان کہا مجھے نہیں پتا کہ دھول کہاں سے پھٹی کھولا کہاں سے آیا عیدر کہاں سے آیا علی کہا نہ تھا علی نے ایک ہاتھ میں محمد کو اٹھایا دوسرے ہاتھ میں تلوار کو اٹھایا علی نے اپنے کھولے کو چکر میں لکھانا چھوڑ کیا ابو سفیان کہا میں جھانی کی اور کے مجھے چھوڑ گیا شکلہ تلی کی تلوار گئی جوٹ تلوار کا جوٹ مجھے ہو گئی تسلی اب یہ لڑے کا نہیں میرے بندے مالے کے دوسرے ہارتو ہو گئی اس کی پتھولاں دماؤ پورٹے دیو رنگ کی 내 دماؤں دردے موسیقی خدا نے کہا محمد قرضے واپس کرنے ہیں جیسے ہاتھوں پہ اٹھا کے تجھے برگاتا پھر رہا ہے یہ ہے محمد اسلام پہ خطرناک تری موڑ تب آیا جب رسول مقعہ فتح کرنے کے لئے واپس پڑھ رہے ہیں اب یہاں پہ آکے اسلام کا یوں تڑنا ہے ایک ایسا موڑ ہے جہاں پہ آکے مورنخین نے اپنے کلن لوگ کے چہروں پہ شرمیں گلی آئی ہے یا آکے اسلام پر نام ہوا وہ یہ ہوا کہ جو ساتھ سے بڑا نبی کا دشمن تھا جس کی وجہ دشمن تھا جو میں کل سے آپ کے سامنے بیان کروں یزیر کا دا تھا یہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا تھا کہ وہ رسول رشکر لے کے آنے اس کے ساتھ کھڑے تھے رسول کے چچا عباس اپنے حبد المطلب لے میں اس ایک جملے میں قتلِ علی قتلِ حسن قتلِ عشین کی وجروحات پڑھ لے ایک جملے ایک جملے میں مسلمانوں کے یوں دو رخ دکھا اس نے پہاڑ کی نشکر پہ کھڑ ہوئے جب نبی کو آتے دیکھا اتنا بڑا نشکر چاہو چلال قلبے کی یواسے درود کی یواسے صدای بنوں کو ہو رہی تھی جسے پتر مارا کرتے تھے وہ نشکر لے گیا اس نے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے یوں جو نشکر دیکھا اس نے مسکر آکر رسول کے چچا عباس کے خاتلے پہاڑا عباس تیرا پھتیجہ تو حکومت بنا گیا ہے جناب عباس نے اس کے ہاتھ کو چکر کے خاتل یہ حکومت نہیں یہ رسالت بس یہاں پہ چکر والوالوں دو زہنیتوں نے چنم لے لیا ایک وہ جنہوں نے نبوت کو حکومت سمجھا تھوڑا سا یہاں پہ جا کے میرے ساڑ نیلت یہاں سے دو نگریات ہیں یہاں سے دو زہدیتیں پیدا ایک وہ جنہوں نے رسالت کو حکومت سمجھا ایک وہ جنہوں نے رسالت کو نعمت کو برا سمجھا رسول مکہ میں آئے یہ جس نے نموت کو حکومت سمجھا اس نے حکومت کے لعظے میں قلمہ پڑا اس کے ذہن میں تو چیز ہی ہوتی اقتدار کو حاصل کرنا بس آپ اس نے یہی سوچ لے کہ اب یہ اسلام میں واحد ہوا کہ اسلام کو پیرونی طور پر نقصان نہیں پہنچائے رہا سکتا اسلام کو نقصان پہنچاؤ اندرونی طور پر اور اسلام کو اتنا نقصان کافر میں نہیں پہنچایا جتنا منافق میں پہنچایا منافق میں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جب یہ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اسلام کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوشش پہا ہے یہ جو عالم مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں یہ رید نئی نئی آج مسلمان حکومت سر جوڑ کے بیٹھیں ہیں آج اکمام مدیدہ سے حبیل کیا رہی ہے آج سعودی عرب جیسے دہشتگردوں کے سامنے ہاتھ پھلا کے بیٹھے ہو ہمارے ملک میں امان کیسے آسکتا ہے ہمارے ملک میں امان کیسے آسکتا ہے یہ دہشتگردی کا خاتمہ کیسے ہوگا یہ خود کچھ حمل آور مسلمان نہیں ہے اور یہ خود کچھ جیکتے پہنے کے کبھی مدرسوں میں کبھی مدرسوں میں کبھی درواروں میں یہ دہشتگردی ختم کیسے ہوگی آو میں تمہیں دہشتگردی ختم کرنے کا طریقہ بتاؤ دہشتگردی ختم کرنے کے لیے تھوڑا ساپسکلیچے کو مصبوش کرنا پڑے گا اسلام کی پہلی